بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں آلو اور چکن کے سموسے یہ میں رمضان کی تیاری کر رہی تھی تو اس کے لئے یہ سموسے بنا کر ہم فریز کر رہے ہیں یہ سموسے آپ بچوں کے لنجھ کے لئے بھی بنا سکتے ہیں یہ اترے ٹیسٹی ہیں کہ آپ کے بچے کبھی بھی لنجھ پاک سے ہیں وہ بیسے کا بیسہ نہیں لے کر آئیں گے اور دیکھیں اور یہ اتنی جلدی بھی بن جاتے ہیں اس کے لئے ہمیں صرف چاہیے میشڈ پوٹیٹو یہ ہم نے بوائل کیا ہے نمک ڈال کے پھر ان کو میش کر لیا چکن بوائل کیا ہے اس میں بھی ہم نے نمک اور کالی مرچ ڈالی ہے پھر ہم نے اس کو چوٹے چوٹے پیسز میں کر لیا اور جو اس میں مسالے ہم ڈال رہے ہیں وہ ہیں نمک کالی مرچ اور ایک عدد لیمو یہ لیمو آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالیں تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں اسے تو یہ کہ آلو پانی نہیں چھوڑتے ہیں اور آپ زیادہ ٹائم تک اس کو سیو رکھ سکتے ہیں سموسا پٹی اور سموسے بند کرنے کے لیے ہم یہاں پر یوز کریں گے میدہ اور پانی کا مکسچر اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اوکے یہ ہم نے ایک بڑے باول میں آلو اور چکن کا مکسچر تھیار کر لیا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم سموسوں کو فول کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے سموسے کو لیا سموسا پٹی کو اور ایسے اور یہ دیکھیں اس میں ہم بکیں گے اپنا مکسچر اور یہ ہم اس کو فول کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہم نے اس کا مہ دے کا اور پانی کی بنائی تھی اس سے یہ لگایا اور یہ ہمارا اسموسہ بند ہو گیا ایک اور طریقہ بھی ہے اسموسے کا جو مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے اس میں آپ نے مکسچر اس طرح سے رکھنا ہے جتنا آپ کو چاہیے بڑا لائٹ سا ہوتا ہے تو آپ اس میں زیادہ بھی فیل کر سکتے ہیں ہم نے کچھ سموسے بنا لیے ہیں ایک دو میں آپ کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں باقی تو میں فریز کر لوں گے یہ ہمارا گھی دیکھیں گرام ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالتے ہیں سموسے بہت تیز گرم میں نہیں ڈالنا آپ نے یہ تو یہ ڈالتے ہی فوراں جب تک ہمارے سموسے فرائے ہو رہے ہیں تو تب تک آپ ایک کام کیجئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ بہت ایزی اور بہت کم بجٹ میں بننے والا کھانا بناوں اور وہی سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور میری سب سے زیادہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ ایسی چیز بناوں جس میں ٹائم بہت کم لگے جلدی میں بن جائیں کیونکہ موسٹلی مدرز ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ اس ویڈیفکلٹ کہ آپ گھر میں ورائٹی اور فوڈ بھی بنائیں بچوں کو بھی دیکھیں گھر بھی دیکھیں تو کم ٹائم میں جھٹ پٹ بننے والے کھانے اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ باقی لوگ بھی ہیں میری ویڈیو ہمارے سموسے فرائی ہو چکے ہیں اور اٹس ریڈی ٹو ایٹ باقی جو سب ہیں وہ سب میں نے فریز کر لیے آپ بھی ان کو بنا کر رمضان کے لیے ضرور فریز کیجئے اور افتاری میں ان کو فرائی کریں بچے بڑے سب بہت شوق سے کھائیں گے آئی ہوپ آپ نے آج کی ویڈیو کو ضرور پسند کیا ہوگا اور لاسٹ میں ایک چھوٹا سا ریمائنڈر میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینکیو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ